ہائے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں سبھی پرکار کے درد کے انجیکشن کے بارے میں یعنی پین کلر انجیکشن کے بارے میں کون سے درد میں کون سے انجیکشن کو دیتے ہیں اور ان کا کیا سالٹ کمپوزیشن ہوتا ہے اور کیا یوز ہوتا ہے کیا ڈوز ہوتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے پین کلر انجیکشن کے بارے میں تو دوستو ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو کو لازت تک دیکھیں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میڈیسن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارا انجیکشن آتا ہے ڈولونیکس انجیکشن ارثریٹس پین کے لیے ارثریٹس پین یعنی جوڑوں کا ذرد ہوتا ہے اس میں ہم ڈولونیکس انجیکشن کو دیتے ہیں اس کے کمپوزیشن کی بات کریں سالٹ کمپوزیشن کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر پیروکسکیم ہوتا ہے اور یہ ہے فائزر کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اور اس کی ڈوز کی بات کریں کتنی ماتر دی جاتی ہے تو چلڈن یعنی بچوں میں اس کو پانچ سال سے آٹھارے سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک ایمیل اس کو دن میں ایک بار دیتے ہیں انٹرامسکولر یعنی آئی ایم اور ایڈلز یعنی بڑے ویکتیوں میں اس کو آٹھارے سے زیادہ عمر ہوتی ہے ان ویکتیوں کو اس کو دو ایمیل دن میں ایک بار دیتے ہیں انٹرامسکولر اس پرکار اس انجیکشن کا یوز کرتے ہیں نیکسٹ انجیکشن آتا ہے ہمارا نروپین کے لیے یعنی نسو کا درد ہوتا ہے اس میں مایوریل انجیکشن کو دیتے ہیں اور اس کا کمپوزیشن کی بات کرنے کیا ہوتا ہے تو تھائیکول چیکوسائیڈ اس کا اندر ہوتا ہے سالٹ کمپوزیشن اور اس کی ڈوز کی بات کریں کتنی ماترہ دیتے ہیں تو چلڈرن یعنی بچوں میں اس کو دس سال سے اٹھارے سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک ایمیل انٹرامسکولر لگایا جاتا ہے یعنی آئی ایم اور ایڈلز یعنی بڑے وقتیوں میں اس کو اٹھارے سے زیادہ عمر ہوتی ہے ان کو دو ایمیل اس کو انٹرامسکولر لگایا جاتا ہے یعنی دو ایمیل آئی ایم لگایا جاتا ہے نسو کے درد کو یہ انجیکشن ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بعد نیکسٹ انجیکشن ہمارا آتا ہے ڈیک ڈائیکلوٹال ایکیو انجیکشن آئی پین یعنی آنکھوں میں درد ہوتا ہے آنکھوں میں درد ویلڈنگ سوک سے ہو سکتا ہے یا پھر ڈسٹ ان آئی یعنی آنکھوں میں دھول مٹی گر جاتی ہے تب ہو سکتا ہے تو اس میں ہم ڈائیکلوٹال ایکیو انجیکشن کو دیتے ہیں یہ بلوکروز کمپنی دورہ بنائے جاتا ہے اس کے سالٹ کمپوزیشن کی بات کریں تو اسکندر کیا ڈرگ ہوتا ہے تو ڈائیکلوٹال ایک سوڈیا میں اسکندر ہوتا ہے اور اس کی ڈوز کی بات کریں کتنی ماترت دی جاتی ہے تو چلڈرن یعنی بچوں میں اس کو پانچ سال سے اٹھارے سال کے بچوں میں اس کو آدھا انجیکشن کو آئی ایم لگایا جاتا ہے یعنی انٹرامسکولر اور ایڈلز یعنی بڑے ویکتیوں میں اس کو آٹھارے سے زیادہ عمر ہوتی ہے جنہیں ویکتیوں کی ان ویکتیوں کو اس انجیکشن کو ایک ایمل دن میں ایک بار لگاتے ہیں آئی ایم یعنی انٹرامسکولر تو اس پرکار اس انجیکشن کا یوز کرتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ انجیکشن انجری پین یعنی چوٹ کا درد ہوتا ہے چوٹ لگ جانے پر درد ہوتا ہے تو یعنی میس انجری یا پھر میجر کٹ یعنی گھاو ہو جاتے ہیں کٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لگ جانے سے تو اس میں ہم اس میں ٹراماسور ہانڈرڈ ایمج انجیکشن کو دیتے ہیں اور یہ ہے مینکائن کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے ٹراماسور نام سے مل جاتا ہے اور اس کا سارڈ کمپوزیشن کی بات کریں کیا ڈرگ ہوتی ہے تو ٹرامادول ہائیڈروکولورائیڈ اس کے اندر ڈرگ سارڈ کمپوزیشن ہوتا ہے اور اس کی روز کی بات کرے کتنی مہتر دی جاتی ہے تو چلڈرنین بچوں میں 25 سال سے 18 سال کے بچوں میں اس کو ایک ایمل دن میں ایک بار لگاتے ہیں آئی وی یا پھر آئی ایم انٹرووینتس یا انٹرمسکولور اور ایڈرز سنی بڑے وایقتی اس کو amzus اوز جادہ عمر کے وایقتیوں کو اس کو دو ایمل آئی ایمل یا پھر آئی وی redu اسے انجیکشن کے ایوز کرتے ہیں نیکسٹ انجیکشن ہمارا آتا ہے ہیڈ ایک سردرد کا سر میں درد ہونے لگتا ہے کسی بھی پرکار سے ایک لو ریس انجیکشن کو دیتے ہیں اس کے سال کمپوزیسن کی بات کریں تو اس کے اندر ایسی کلوفینک ہوتا ہے اس کی ڈوز کی بات کریں کتنی ماترہ ہمیں دیتے ہیں تو چلڈرن یعنی بچوں میں اس کو پانچ سال سے اٹھارے سال کے بچے میں اس کو ایک ایمل دن میں ایک بار آئی ایم لگا سکتے ہیں یعنی انٹرمسکولر اور ایڈلٹس یعنی بڑے وقتیوں میں اٹھارے سے زیادہ عمر کے وقتیوں میں اس انجیکشن کو دو ایمل دن میں ایک بار لگاتے ہیں آئی ایم یعنی انٹرمسکولر اس پرکار اس انجیکشن کو یوج کرتے ہیں جو کی سردرد کو روک دیتا ہے اس کے بعد نیکسٹ انجیکشن ہمارا مسلس جوئنٹ پین کے لیے یعنی ماں سپیسیوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے جیسے سولڈر پین بیک پین یا پھر نیک پین ہو سکتا ہے تو اس میں ہم ڈائنو پر ایکیو انجیکشن کو لگاتے ہیں اس کے کمپوزیسن کی بات کریں سولڈ کمپوزیسن کیا پائے جاتا ہے تو اس کے اندر ڈائیکلو فینک سوڈیم ہوتا ہے اور اس کی ڈوز کی بات کریں کتنی ماترہ دی جاتی ہے تو اس کو بچوں میں یعنی چلڈرنز بچوں میں اس کو پانچ سال سے اٹھارے سال کے بچوں میں اس کو آدھا ایمل دن میں ایک بار لگاتے ہیں آئی ایم یعنی انٹرمسکولر اور بڑے وقتیوں میں جو آٹھارے سال سے زیادہ عمر کے وقتیوں میں اس انجیکشن کو دو ایمل آئی ایم لگا سکتے ہیں یعنی انٹرمسکولر اس پرکار اس انجیکشن کو یوج کرتے ہیں جو کی ڈائنو پار کے نام سے مارکٹ میں مل جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ انجیکشن ہمارے آتا ہے کیڈنی سٹون پین یعنی پتھری کا درد ہوتا ہے تو اس میں ہم انجیکشن ڈروٹین کو دیتے ہیں اس کے سالٹ کمپوزیسن کی بات کریں تو اس کے اندر ڈروٹا ویرین ہوتا ہے ڈروٹا ویرین ہائیڈرو کلورائیڈ اور اس کی ڈوج کی بات کر کتنی ماترہ دی جاتی ہے تو چلڈرن یعنی بچوں میں اس کو پانچ سال سے اٹھارے سال کے بچوں میں اس کو ایک ایمل آئی ایم اور آئی وی دونوں روٹ سے لگا سکتے ہیں یعنی انٹرمسکولر اور انٹرا وینس اور ایڈلٹس یعنی بڑے بھی ایک تیوم اس کو اٹھارے سال سے زیادہ عمر کے وقتی ہوتے ہیں ان کو دو ایمل دن میں ایک بار لگا سکتے ہیں آئی ایم اور آئی وی یعنی انٹرمسکولر اور انٹرا وینس تو اس پرکار اس انجیکشن کو لگا جاتا ہے جو کی کڈنی سٹون پین یعنی پتھری کا درد ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے نیکسٹ انجیکشن ہمارا ٹیتھ پین کے لیے آتا ہے یعنی دانت کا درد ہوتا ہے دانتوں میں درد ہوتا ہے دانتوں میں درد جیسے سینسٹیویٹی پین دانتوں میں سینسٹیویٹی پین ہو سکتا ہے یا فیڈینٹل کیریز پین ہو سکتا ہے تو اس میں ہم کیٹرول انجیکشن کو دیتے ہیں اس کے سالٹ کمپوزیسن کی بات کریں تو اس کے اندر کیٹرول ایک ٹرومیتھمین ہوتا ہے اور اس کی ڈوز کی بات کرنے کتنی ماترہ دی جاتی ہے تو بچوں میں یعنی چلڈرنز میں اس کو چار سال سے اٹھار سال کے بچوں میں اس کو ہاف ایمل یعنی آدھائی ایمل کو دن میں ایک بار لگا سکتے ہیں انٹرمسکولر اور انٹرابینس یعنی آئی وی اور آئی ایم اور ایڈرڈس یعنی بڑے ویکتیوں میں اس کو ایک ایمل دن میں ایک بار لگا سکتے ہیں آئی وی اور آئی ایم اس پرکار سے انجیکشن کا یوز کرتے ہیں نیکسٹ انجیکشن آتا ہے ہمارا سٹومک پین یعنی کہ پیٹ کے درد کے لیے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا پھر پیٹ میں مروڈ ہونے لگتی ہیں تو اس میں ہم میفٹال سپاس انجیکشن کو لگاتے ہیں جو کی بلوکروز کمپنی دور بنائے جاتا ہے اور اس کے سالٹ کامپوزیسن کی بات کریں تو اس کا اندر ڈائی سائی کلومین ہوتا ہے اور اس کی ڈوژ کی بات کریں تو چلڈرنس یعنی بچوں میں اس کو پانچ سال سے اٹھارے سال کے بچوں کو پانچ سال سے اٹھارے سال کے بچوں میں اس کو ایک ایمل دن میں ایک بار لگا سکتے ہیں انٹرمسکولر یعنی آئی ایم اور ایڈرڈس یعنی بڑے ویکتیوں میں جو اٹھارے سال سے زیادہ عمر کے وقتی ہوتے ہیں ان کو دو ایمل دن میں ایک بار لگا سکتے ہیں آئی ایم اس پرکار اس انجیکشن کا یوز کرتے ہیں نیکسٹ انجیکشن ہمارا آتا ہے ایبڈومینل پین کے لیے نہیں پیٹ درد کے لیے پیٹ میں درد ہوتا ہے نورمل پینینی پیٹ میں نورمل درد ہوتا ہے اور کیڈنی سٹون پینینی کے پتھری میں درد ہونے لگتا ہے تب بھی اس انجیکشن کو لگاتے ہیں اور گیس ٹک پینینی نہیں گیس بننے لگتی ہے تو اس کنڈیسن میں بھی اس انجیکشن کو لگاتے ہیں ان سے بھی درد کے لیے ہم اس میں نوبل سپاس انجیکشن کو لگا سکتے ہیں جو کی مینکینڈ کمپنی دوار بنائے جاتا ہے اس کے سالٹ کمپوزیسن کی بات کریں تو اس کے اندر ڈائی سائی کلومین ہائیڈرکولورائیڈ اور ڈائی کلوفینک سوڈیم ہوتا ہے اور اس کی ڈوج کی بات کریں کتنی مہترہ دی جاتی ہے تو چلڈن سے نہیں بچوں میں اس کو پانچ سال سے اٹھاری سال کے بچے ہوتے ہیں اس کو ایک ایمل دن میں آئی ایم لگا سکتے ہیں نہیں انٹرامسکولر اور ایڈر سے نہیں اٹھاری سال سے زیادہ عمر کے وقتیوں کو اس کو دو ایمل دن میں ایک بار لگا سکتے ہیں آئی ایم یعنی انٹرامسکولر تو اس پرکار سبھی انجیکشن کو یوز کر سکتے ہیں جو کی پینکلرز انجیکشن ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں سارے پینکلرس انجیکشن بتائے ہیں تو آپ ان سبھی انجیکشن کو اس پرکار یوز کر سکتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے کسی بھی میڈیسنز کو یوز نہ کریں ڈاکٹر کی صلاحہ انسواری سبھی میڈیسنز کو یوز کریں تو دوستو یہ ہے تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں